اسلام علیکم آج کی جناب ہماری ویڈیو ہے بچوں کے بارے میں کے کون سے موسم میں بچے پیدا ہوں تو وہ بہتر موسم ہوتا ہے اب یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں نا یہ سارے یہ ہو گئے ہیں جی کوئی ڈائی ماہ کے لگ بک ایوریج ڈائی ماہ کے ہے تین ماہ کے بھی شاید کچھ ہو گئے ہوں ڈائی ماہ ایوریج ہے تقریبا گیا دیں اب یہ جو بچے ہیں نا کیونکہ آگئے اب سردی آنے والی ہے سردی آنے تک یہ تین ماہ کے تو ہو جائیں گے دونی چھو دن کا ایک ہفتہ تک چھڑا دیا جائے گا تانہ شاہ نے بیپی یہ سیلا کیا ہے تانہ شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں نا یہ بچے ہیں یہ کھا رہے ہیں خوش پچارہ کھا رہے ہیں یہ ایدم جو بچے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں نا یہ کھانا شروع ہو گیا ہے اب اس میں خوش پچارہ ہے لوسن کا چارہ وہ صحیح کھا رہے ہیں بندہ بھی کھاتے ہیں اور دو ٹائم ہم نے دودھ پلا دیتے ہیں اب ان کا ایک ٹائم ہو گیا ہوگا شاید امید ہے انہی دینوں میں آج ہو سکتے ہیں ایک ٹائم ہو گیا ہو تو بس ایک ہفتے بعد ان کا ایک ٹائم بھی ہاتھم کر دینا تو یہ ویٹیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے دو کراسنگ سیزن ہوتے ہیں ایک اپرل یکم اپرل کو کراسنگ سیزن شروع ہوتا ہے پورا ماہ چلتا ہے اور ایک ہوتا ہے اکتوبر کو یکم اکتوبر سے شروع ہوتا ہے پورا ماہ چلتا ہے تو سب سے اچھا جو co Crown stuffs Co وہ ہے اکتوبر مطلب کہ جو پچھلا ماہ تھا اکتوبر کا اس ماہ میں جو جانور koztتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں آگے تیسرے ماہ میں اپرل میں مارچ میں تو مارچ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گرمی بکریوں کو ان کے بچوں کو اتنا پرشان نہیں کرتی جتنی کہ سردی پرشان کرتی ہے تو اگر یہ بچے تیسرے مینے میں پیدا ہوتے ہیں وہ پانچوہ چھٹا ماہ اس وقت ہوتا ہے جون کا آپ کہہ لیں تو گرمی کافی زیادہ ہونی تھی تو رات کو بھی یہ سارے شیڈ کے پڑھتے کھلے ہونے تھے ان کو مسلا نہیں ہونا تھا کیونکہ یہ بکریوں بنیادی طور پر ہے ہی گرم تم علاقوں میں رہنے والا جانور ہے اس وقت بچوں کی گروہ اچھی آتی ہے اس وقت کے جو بچے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ماہوں کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے موسم کھول جاتا ہے تو بکریوں کی دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں انہیں بھی سردی نہیں لگتی تو یہ دونل چیزیں بڑی اچھی ان کے لیے حسابت ہوتی ہیں اور یہ ان کی جو ہے گروہ بڑی اچھی آتی ہے تو باقی سردیوں میں بائیں ماہوں کا دودھ بھی کام ہو جاتا ہے ان کو بھی سردی لگتی ہے تو اتنی اچھی گروہ نہیں آتی اکثر اوقات سردی اس موسم میں پیدا نہ مل بچے آگے مطلب بیمار بھی ہوتے ہیں سردیوں میں بچوں کو پیچس لگنا بھی ایک عام روٹین کی بات ہوتی ہے تو کچھ تو ہمارے چروہ ہے ایسے ہیں کہ جو بچے ہی جو ہے نا وہ دسمبر میں ان کے پیدا ہوتے ہیں بچوں کے دسمبر میں جنوری میں نومبر دسمبر جنوری میں تو یہ بڑا غلط جو ہے نا طریقہ کار ہے اس میں بکریوں کے بعد دودھ بھی نہیں ہوتا بچوں کو سردی بڑی لگتی ہے ہر لحاظ سے بچے اس میں متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے بچوں کی فلاہ کے لیے ان کو بچانے کے لیے ہمیں جو ہے نا سیزن میں کراسنگ لینی چاہیے جگہ ہم کراسنگ چھرو کروا دیں اور مطلب جو آخری تاریخ ہے اکتوبر کا پورا ماہ وہاں تک کراسنگ چلنے دیں اس کے بعد بکرا نکال لیں تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ تیسرے ماہ میں پیدا ہوں گے وہ بڑا اچھا موسم ہوگا آگیا موسم کھل جائے گا بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگے گی ماہوں کے پاس دودھ زیادہ ہوگا سارے معاملہ ٹھیک لیں گے اگر آپ سال میں یہاں آپ کی روٹین اس طرح کیا کہ دو بر بچے لے رہے ہیں کچھ بکریوں سے سارے اکتوبر میں لے رہے ہیں اور کچھ کو کراسنگ میں آپ اپریل میں ڈالیں تو اپریل میں کراسنگ میں ڈالیں تو ابھی سردی شروع ہونے لگی ہے ہو گیا کہ لیں بچے ڈائما کے ہو گئے ہیں تو یہ بھی سردی شروع ہوتے ہوتے اس کا بل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو سنبال لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گروتھ نہیں آتی بچے بھی اس لحاظ سے تھوڑا سا ڈسٹرب رہتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں سردی آگے آجاتی ہے جب یہ تین ماہ کے ہوتے ہیں سردی آجاتی ہے تو بکریوں کے پاس دودھ ہاتم ہو جاتا ہے یا کام ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ دودھ بھی نہیں مل پاتا سردی رکھتی ہے تو یہ پھر ڈسٹرب رہتے ہیں تو فارمر بھی پرشان رہتا ہے بچے بھی ڈسٹرب رہتے ہیں گروتھ بھی اچھی نہیں آتی اس طرح انہیں سردی لگے گی دودھ اچھا ملے گا سارے معاملات ان کے ٹھیک رہا جائیں گے ابھی یہ آمن کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں اپنی طرف سے جتنی اور سرکے کرتے ہیں پھر بھی کسی بچے کو کبھی پیچس لائے جاتا ہے کبھی کسی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے آج صبح ایک کاب تھا ایک سو چھے تھا ایک کل بیمار تھا وہ آج ریکوور ہو گیا تھا آج ایک بیمار ہو گیا ہے آج بلکبر وہ بھی لگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹے ہیں تو یہ ہر روز کا مسئلہ ایک بچے کو دو بچے کو کوئی نہ کوئی علاج آپ کو کرنا پڑتا ہے تو ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ حضرات سال میں ایک بر بچے لیتے ہیں تو بیس جو اس کا سب سے بہتر موسم ہے وہ یکم اکتوبر کی کراسنگ ہے یکم اکتوبر سے پورا مہینہ بکرہ بکریوں میں رہنے دیں تو بکریاں پھر تیسرے مینے میں بچے دیں گی آگے موسم کھل جائے گا اور بچوں کا بھی کبھی تھانڈ نہیں لگے گی دودھ بھی وافر ملے گا ان کے گروت اچھی ہوگی ان کے مینے میں جو مسائل آتے ہیں وہ کام سے کام آئیں گی جبکہ جو بچے جن بکریوں سے کراسنگ اکتوبر لیتے ہیں اپریل میں ان کے بچے سردیوں سے پہلے آتے ہیں اور پھر انہیں یہ مسائل بنتے ہیں جو کہ انہیں بند رہے ہیں اور یہ ویڈیو تھی کہ آپ ایک کراسنگ سیزن کو دیکھ کے مجھاں کراسنگ کروائیں مجھاں دونوں سیزنوں کو استعمال کر لیں لیکن ڈیٹھ جو ہے وہ یکم اپریل یکم اکتوبر یہ یاد رکھیں جو بیسٹ سیزن ہے وہ ہے یکم اکتوبر کی کراسنگ یہ تھی ہماری چھوٹی کے آج کی ویڈیو بچوں بکریوں کے کراسنگ کے حوالے سے کس موسم میں بکریوں بچے دیں زیادہ اچھے بچے پال جاتے ہیں ہمارے میں نے اس کی ایک مثال یہ ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بچہ کھڑا ہے یہ تھوڑا پریشان ہے اب دیکھیں اس کو کام لگا ہلکا سا دیکھیں کھانس بھی ہے ہلکا سا اچھا جی یہ بچہ کھڑا ہے آپ دیکھیں یہ جگالی شگالی ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کے بال کھڑے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بال کھڑے ہیں تو یہ تھوڑا سا چھوٹے بچے ہیں تو انہیں بڑی ٹھاڑ لگتی ہے تو یہ تھوڑے تھوڑے نہ ڈیسٹرب رہتے ہیں اگر یہ گرمیوں کے موسم میں کادہ ہوتے ہیں تو یہ مسئلے نہیں آنے تھے یہ دیکھیں تھوڑا سا کٹھا ہوکے کھڑا ہے یہ دیکھیں ہو سکتے صبح اسے بھی ٹیکا لگانا پاڑ جے یہ جو ہے اسے بھی لگانا پاڑ جے یہ ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اکتوبر کی کراسنگ نہیں ہو رہا گے مارچ میں بچے آجیں پھر یہ مسائل نہیں آئیں گے ان میں